بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سورہ آپ پوری پڑھتے ہیں اس میں کلام کیسے آگے بڑھتا ہے اس میں کس طرح نظم آگے بڑھتا ہے یہ تو یہ چیز تھی یہ پچھلے ہم نے بحث میں دیکھی یہاں یہ ہے کہ پھر یہ سائی صورتیں نازل ہو گئیں تو کیا قرآن مجید میں ان کو ہوج پاچ ارینج کر دیا گیا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی صورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں پھر آہستہ آہستہ کچھ چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی ہیں پھر بہت چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی ہیں کیا یہ صورتحال ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ خود کلام کے اندر نظم مثال کے طور پر ایک شاعر اور ایک عدیب ہے اس میں پچاس نظمیں لکھی ہیں تو ایک تو خود نظم کے اندر بات کیسے آگے بڑھتی ہے یہ ہے یا ایک کتاب کے دس عباب ہیں تو ان عباب میں بات کیسے آگے بڑھتی ہے اور ایک یہ کہ خود اب باب کو بھی کیا آرینج کیا گیا ہے یا وہ ویسے ہی رکھتی گیا ہے یہ اس میں دیرے بحث ہے کہ کیا کیا گیا ہے قرآن میں نمی چیز یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کسی عللٹب طریقے سے جمع نہیں کی گئی یعنی جیسے صورہ میں ایک پورا نظم ہے کسی طرح قرآن کی ارینجمنٹ میں بھی ایک پورا نظم ہے اس کو سامنے رکھ کر آرینج کیا گیا ہے کسی عللٹب طریقے سے جمع نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیب دیا ہے اور صورتوں میں نظم کلام کی طرح یہ ترتیب بھی اس کے موضوع کی رعایت سے یعنی قرآن کے موضوع کی رعایت سے نہائیت موضوع اور بڑی حقیمانہ ہے اس کی نوعیت بالاجمال یہ ہے یعنی مخصر طریقے پر اس کی نوعیت یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر توام کا مطلب ہے جوڑے بنا کر یعنی مضمون کے لحاظ سے پیرس کی صورت میں پہلے ان کو ارینج کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اور سات ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں یعنی قرآن مجید میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ صورتوں کو ان کے مضمون کے لحاظ سے چند مستثنیات کے ساتھ جوڑے بنا دیا گیا ہے یعنی گویا ایک صورت دوسرے صورت کے مضمون کی تکمیل سی کر رہی ہوتی ہے یا اس کے کسی دوسرے پہلو کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو ایک تو خود ان دو کے درمیان رب تاگے بڑھتا چلا جاتا ہے دوسرے یہ کہ تمام صورتوں کو سات چپٹرز میں یا سات ابواب میں مرتب کیا گیا ہے یعنی ہر صورت مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مسننہ رکھتی ہے اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے یعنی جیسے عورت اور مرد کی مناسبت ہے صورتیں بھی ایسے بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک میں ایک پہلو ہے دوسرے میں دوسرے پہلو ایک چیز کو بیان کر رہی ہے دوسری اس کے برقس کی صورت یہ جو میں نے ابھی باتیں بیان کیا آپ کے سامنے یعنی جو کلام کا نظم ہوتا ہے وہی کم و بیش ہوتا ہے یعنی ایک صورہ اور دوسری صورت میں اللہ تو معلوم کا رشتہ ہے ایک صورہ اور دوسری صورہ میں تحصیل کا رشتہ ہے ایک صورہ اور دوسری صورہ کے اندر سوال و جواب کا رشتہ ہے یعنی جو رشتے کلام میں ہوتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر گویا صورتیں بھی ترتیب دے دی گئی ہیں اس سے مستثنہ چند صورتیں ہیں یعنی یہ عام طریقہ یہ ہے چند صورتیں اس سے مستثنہ ہیں جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ یعنی گویا جن سمجھئے کہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباچے کے طریقے پر بھی ہے اور جس باب کی وہ صورہ ہے اس کے لیے بھی گویا ایک اپتدائیہ بن جاتی ہے وہ منفرد ہے یہ گویا استثناء ہے اور باقی تتمہ اور تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں یعنی یہ دیباچے کی طرح یا اپتدائیہ کی طرح یا تمہید کی طرح آگئی ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے صورہ نور ہے جیسے صورہ احضاب ہے کہ جو پورے کے پورے باب کے لیے خاتمہ باب کی حیثیت سے آگئی ہے خلاصہ مباعث کی حیثیت سے آگئی ہے بات گویا پائے تکمیل تک پہنچ رہی تھی تو ایک ہی صورہ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے یہ طریقہ یہ چند مستثنیات ہیں باقی سارا قرآن مجید اسی طرح جوڑا جوڑا صورتوں کے ساتھ رینچ ہے پھر سات مجموعوں کی صورت میں یعنی یہ پھر ساری جو ترتیب ہے وہ سات مجموعے یا سات گروپ یا سات باب بن جاتے ہیں جنہیں ہم نے اب باب سے تعبیر کیا ہے یہ صورتیں قرآن میں منتب کر دی گئی ہیں قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ حجر میں اس طرح بیان ہوئی یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنی اس ارینجمنٹ کو خود بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے اور ہم نے پیغمبر تم کو سات مصانی دیئے ہیں یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے سات مصانی ہمارے نزدیک اس سے مراد ہے سات باب اور مصانی کا مطلب کیا ہے جوڑا جوڑا یعنی مصانی مسنا کی جمع ہے اس کے بانے یہ ہے کہ سات چیزیں جو جوڑا جوڑا ہیں سات باب ہیں آگے بیان کر دیئے ہیں کہ یہ سات باب اور یہ جوڑا جوڑا صورتیں کیا ہیں یعنی پورا قرآن عظیم تو قرآن مجید نے اپنی ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے اندر ویا اس کو بیان کر دیئے یہ آیت جو ہے اس کو عام طور پر لوگوں نے چونکہ یہ حقیقت بازے نہیں ہوئی تو کس طرح سمجھا اس کے کیا معنی بیان کیے یہ ایک الگ بحث ہے ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس لئے اس کو مچھوڑ رہا ہوں اس آیت کا ساتھا ترجمہ جو ہے وہ کر دیئے نیچے میں نے لکھ دیا کہ مسانی مسنہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے وہ چیز جو دو دو کر کے ہو یعنی قرآن مجید میں سات ابباب اور پھر ہر باب میں جوڑا جوڑا صورتیں اس کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا قرآن کے ان ساتوں ابباب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ ارینجمنٹ اس طرح کی گئی ہے آپ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں صورتیں نازل ہو گئیں مثال کے طور پر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پس منظر ہے وہ ایک رسول کی سرگزشت انزار کا ہے اس کے مراحل کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے پانچ صورتیں نازل ہو گئیں انزار کے مرحلے میں دس صورتیں نازل ہو گئیں انزار عام کے مرحلے میں یعنی اس میں موضوعات وہی ہیں اچھا دس پندرہ صورتیں مثال کے طور پر نازل ہو گئیں اتمام حجت کے مرحلے میں کچھ نازل ہو گئیں ہجرت اور برات کے مرحلے میں اس میں ظاہر ہے اسی کے لحاظ سے مباعث اور مدامین ہوں گے کچھ نازل ہو گئیں جس میں مسلمانوں کے تذکی اور تطہیر کا مضمون ہے یعنی جس میں شریعت دی گئی ہے یا ان کی اصلاح کی گئی ہے یا ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان خباستوں سے الگ کریں تو یہ میں نے مثال دی اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف پانچ مو دس مو پندرہ مو موجود ہیں اب ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے کہ مثال میں دے رہا ہوں قرآن میں کیسے کیا گیا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے انظار کے مرحلے کی دو صورتیں پگڑی اور ادھر سے انظار عام کے مرحلے کی دو لیں مضمون کی مناسبت سے اور ادھر سے اطمام حجت کے مرحلے کی تین لیں اور ادھر سے آخری نتیجے کی ایک دو لیں یہ ایک برا دیا آپ پاس پانچ پانچ ساتھ ساتھ پڑی تھی نا تو پھر آپ نے دو ان میں سے لیں دو ان میں سے لیں پھر ایک اور باب بنا دیا ایسے ترتیب اس کو دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو پوری ترتیب ہے وہ اصل میں انہی مراحل کی ترتیب بن جاتی ہے یعنی جو رسول کے انظار کی سرگزشت کے مراحل ہوتے ہیں وہی ترتیب بن جاتی ہے اچھا اس کا نیچرل نازمی نتیجہ یہ ہے کہ مکی صورتیں پہلے ہو جائیں اور مدینہ کی بات میں کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا ترتیب وہی ہے تو اس لیے ہر بات میں ایسے ہی ہو گیا ہے کہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے تو یہ پہلے تو ایک نظر ڈال لیجئے کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں صورتیں کیسے ہیں پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے اس میں فاتحہ مکی اور باقی چار مدنی ہے یعنی پانچ صورتیں ہیں پانچ صورتوں کا یہ باب ہے پورا کا پورا فاتحہ اس میں پہلی مکی صورت ہے اس کے بعد آگے چار صورتیں مدنی ہیں اور یہ اس پر مکمل ہو جاتا ہے دوسرا باب انام اور آراف دو مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور دو مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے یعنی اس میں صورتیں مکی بھی دو ہیں مدنی بھی دو ہیں اور اس سے ذات یہ پورا کا پورا چپٹ مکمل ہو جاتا ہے تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے چودہ صورتیں مکی ہیں یعنی یونس سے مومنون تک چودہ صورتیں جوڑے جوڑے ہو کر ساتھ جوڑے بن جائیں گے نا چودہ صورتیں مکی ہیں آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے خاتمہ مواحس کی ایک سورہ آخر میں لگا کے باب مکمل کر دیا گیا لیکن ہے وہ بھی مدنی چوتھا باب فرکان سے شروع ہوتا ہے احضاب پر ختم ہوتا ہے یعنی سورہ نور کے بعد پھر فرکان شروع ہوتا ہے تو فرکان سے شروع ہوتا ہے احضاب پر ختم ہوتا ہے اس میں پہلے آٹھ سورتیں مکی اور آخر میں ایک یعنی احضاب مدنی اس میں بلکل بھی طریقہ ہے جو اوپر والے باب میں ہے کہ پہلے آٹھ صورتیں ظاہر ہے کہ وہ چار جوڑے بن جائیں گے وہ مکی ہیں اور آخر میں ایک مدنی پانچمہ باب سباہ سے شروع ہوتا ہے خجرات پر ختم ہوتا ہے اس میں تیرہ صورتیں مکی اور آخر میں تین مدنی یعنی اس میں نویت یہ ہے چھٹا باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے اس میں سات مکی اور اس کے بعد دس مدنی ساتمہ باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے اس میں آخری دو یعنی معوضاتین مدنی اور باقی سب مکی اس میں اٹھالیس صورتیں ہیں چھالیس مکی صورتیں ہیں پہلے اور اس کے بعد آخر میں دو مدنی صورتیں ہیں اچھا اب یہ جو اریجمنٹ ہو گئی یعنی ترطیب اس طریقے سے دے دیا گیا ہے ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع یعنی جیسے ہی آپ اس کو ترطیب دیتے ہیں تو وہ اس سرگزشت کے لحاظ سے خود بخود ایک موضوع اپنا متین کر لیتا ہے ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اس میں صورتیں اسی موضوع کی ریایت سے ترطیب دی گئی یعنی اس موضوع کو سامنے رکھ کر باب کہاں پہنچانی ہے تو گویا یہاں سے شروع کی اور وہاں تک پہنچانی ہے آپ جب اس باب کو پڑھیں گے تو بحث ایک جگہ سے شروع ہوگی اور پھر آخر تک پہنچ کے ختم ہو جائے گی یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ارینجمنٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یعنی یہ ارینجمنٹ کا طریقہ بھی اس لیے لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا کہ وہ جب قرآن کو شروع پر دیکھتے ہیں تو ہونا ہے چاہیے نا کہ بھئی یہ ایک چپٹر ختم ہو گئے تو بیچ میں ایک خالی ورک آ جائے وہ تو نہیں لگا ہوا ایک کے بعد بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ صورہ بھی نئے صفحے سے شروع نہیں ہوتی یعنی جہاں ختم ہو گئی پہلے وہی سے آگے لکھنا شروع کر دیا تو اگر یہ چیز بھی کر دی جائے جیسے میں نے پیچھے ارز کیا تھا کہ پیرے بنا دیا جائے اوقات لگا دیا جائے تو اس کے بعد بہت سی مشکلات پیسی ہی حل ہو جائیں یہ لکھ دیا جائے کہ فصلیں کہاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور یہی معاملہ اگر تمام چپٹرز میں کر دیا جائے یعنی یہ جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے تو فوراں مطلب ہو جائے گا آدمی کہ یہ بات ایک ہی بات ختم ہو گئی یہ یوں نہیں ہے کہ بڑی صورتیں پگڑ لیں اور چوٹی صورتیں پگڑ لیں ایسا نہیں کیا گیا یہ نویت ہے اس کی اچھا اب اس کے بعد پھر ان کے بوضوعات کیا ہیں یعنی ان ساتوں ابواب میں کس طریقے سے بات ایک خاص جگہ سے شروع ہو کر دوسری جگہ پہنچتی ہے اس کا میں نے ایک خلاصہ کر دیا ہے آگے اور یہ ظاہرہ خلاصہ ہی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کو ایک طالب علم کی طرح جب آدمی پڑتا ہے تو یہ بات اس پر زیادہ واضح ہوتی ہے یہ ایک عملی صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے پہلا بات پہلے بات کا موضوع کیا ہے پہلے بات کا موضوع یہ ہے یعنی اس میں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ اس کے مخاطب ہیں یہود و نصارہ جیازے میں پیچھے بحث کر آیا ہوں کہ سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ مخاطب کون ہے اس کے لحاظ سے بات ہوگی یہود و نصارہ مخاطب ہیں اب کیا کیا گیا ہے پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے یہود و نصارہ پس منظر کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ دونوں اصل میں انبیاء کی امتیں ہیں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی بڑی امتیں اس وقت دنیا میں کھڑی ہیں تو سورہ فاتحہ سے بات یہاں سے اٹھائی ہے کہ پھر ان دو امتوں کے ہوتے ہوئے ایک نئی بیست کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے یعنی ایک امت یہود کی موجود ہے امت نصارہ کی موجود ہے دونوں کے پاس خدا کی وحی ہے دونوں کے پاس خدا کا کلام ہے اور دونوں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں عظیم امتیں ہیں یعنی اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی ایک بڑی حیثیت ان کی تھی ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نئی بیست ہو یا گویا قدیم استلاح مستار لیجئے تو کیا مسئلہ ہوا کہ ایک اہدنامہ قدیم تھا پھر ایک اہدنامہ جدید ہوا تو اس اہدنامہ جدید کے بعد اس نئے اہدنامہ کی ضرورت کیوں پڑ گئی یہ سوال ہے اس سے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ اس کا جواب دیتی ہے کہ اصل میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک اہدنامہ کے حاملین جو ہیں وہ زالین ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے گمرائی کی آخری حد خلانگ لی ہے اور دوسرے اہدنامہ کے حاملین خدا سے سرکش ہو کر اس کے غزب کے مستق ہو چکے ہیں تو اب سیدھی راہ جو ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں رہی اور جب نہیں رہی تو انسانیت کی پکار یہ ہے کہ پروردگار اہدناس سرات المستقی ہمیں بتا کیا ہے سیدھی راہ تو گیا بیست کا مقصد جو ہے اس سے بات اٹھا دی ہے یہود و نصارہ کے پس منظر میں دونوں کے ذکر کر دی ہے دعا یہی گویا زبان پر آئی ہے کہ پروردگار سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ نہ ہو دونوں کی طرف اشارہ کر دی ہے اس پس منظر سے بات رٹھ کے اب سورہ بکرہ آ جاتی ہے تو سورہ بکرہ جو ہے یہ یہود کو مخاطب کرتی ہے اور ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی یعنی ہر لحاظ سے آپ سورہ کو پڑھیں گے تو پوری ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے ان کو بتا دیتی ہے کہ تم نے کیا کیا شریعت کے ساتھ کیا کیا دین کے ساتھ کیا کیا خدا کے ساتھ کیا کیا پھر سورہ اعلان کرتی ہے درمیان کے قریب پہنچ کر کہ اب تم اس کے مستق نہیں رہے کہ دنیا میں تمہارے ذریعے سے اللہ کی گواہی لوگوں تک پہنچائی جائے تمہیں معذول کیا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے اس امت کو ہم اب ابراہیمی دین پر اٹھا رہے ہیں اصل دین کے اوپر اٹھا رہے ہیں اور پھر یہاں سے اس ابراہیمی دین کی تفصیل شروع جاتی ہے گویا تطہیر اور تسکیہ کا موضوع شروع جاتا ہے کہ اب شریعت یہ ہے نئی امت کے حاملین اس شریعت کو سمجھیں اور اس شریعت کے لئے ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں اس پر یہ سورہ ختم جاتا ہے اچھا بالکل اسی جگہ سے سورہ علی امران اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ علی امران جو ہے اس میں اصل مخاطب نصارہ ہیں وہاں یہود تھے آپ یہ دیکھیں نا اصل مخاطب نصارہ ہیں تو توام جوڑے کا تعلق پیدا ہو گیا یعنی ایک یہود کو مخاطب کر رہی ہے اس میں اسی طریقے سے نصارہ پر اتمام حجت بڑی تفصیل سے شروع ہی وہاں سے کیا ہے کہ اصل میں متشابہات اور محکمات کا بنیادی مسئلہ ہے جس سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور ساری گمرائی وہی سے ہوئی ہے کہ انہوں نے متشابہات کو اپنا موضوع بنا لیا وہ چیزیں کے جو دین میں یہاں تیہ کرنے کی نہیں تھی وہ مسئلہ بن گئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اٹھا کر ان کے اوپر پوری حجت تمام ہوئی ہے اور پھر مسلمانوں کے وہی تطہیر اور تسکیہ کا موضوع جو ہے یعنی یہ سمجھ لیجیے لیں کہ ایک طرف وہ ہیں کہ جن پر بات بازک کی جا رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ نئی امت اٹھائی جا رہی ہے تو اس کی طرف رخ موڑ لیا جاتا ہے اس سے بات شروع ہوجاتی ہے پھر یہی صورتحال اس کے بعد نصابی آتی نصابی مسلمانوں کو وہ تطہیر اور تسکیہ کا جو موضوع تو اس سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے یعنی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ گویا جو معاشرت کی تطہیر تسکیہ کے موضوعات ہیں ان سے آگے بڑھا کے بعد اور الٹ صورتحال ہوتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب ہم تمہارے ہی ایک نئی امت کی حیثیت سے تاسیس کر رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ اس رد عمل کا اضحاب کریں گے اس کے بارے میں اس پر سورہ ختم جاتی ہے اور پھر آخری سورہ جو مائدہ ہے اس میں آخری اہد نامے کا میسا کردتانہ نے لیا ہے یعنی اس امت سے جس طرح کہ وہ اہد نامہ قدیم تھا پھر اہد نامہ جدید اور یہ خدا کا آخری چنانچہ وہ شروع یہی سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں اہد معاہدے کو پورا کرو اور وہاں سے پھر شریعت کے کچھ بنیادی احکام دینے کے بعد بات کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر حضرت مسیح کی قیامت میں شادت تک پہنچا دیئے یہ معاملہ جو ہے کیونکہ اصل میں تو وہی تھے یہود و نصارہ مخاطب تو یہ پورا کا پورا باب اس طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے اس کو میں نے چند لفظوں بیان کر دیئے فہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاثیس اس کا تذکیہ اور تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کا آخری اہد و پیمان ہے یہ موضوع ہے یعنی یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہوگا نئی امت کی تاثیس کی جائے گی اس امت کا تذکیہ اور تطہیر یہ موضوع ذریبیس آ جائے گا اور پھر خدا کا آخری اہد و پیمان اس سے لے لیا جائے گا یہ پوری بات ہے جو گویا ایک جگہ سے شروع ہوگی اور ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی